بِالْبَيِّنَاتِ وَالْزُبُرْ روشن دلیلیں اور کتابیں لے کر یعنی اللہ تعالی نے رسولوں کو بھیجا روشن دلیلوں کے ساتھ کتابوں کے ساتھ وہ رسول روشن دلیلیں اور کتابیں لے کر آئے بعد مفصلین نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ روشن دلیلوں اور کتابوں کے جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو دلیل اور کتاب کا علم نہ ہو اس آیت سے امام کی تقلید کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے کیونکہ جو شخص خود مشتہید نہیں ہے جسے پورے قرآن پاک پر تمام احادیث پر فقہ پر اصول فقہ پر تفسیر پر اصول تفسیر پر حدیث پر اصول حدیث پر اس طرح کے اکیس سے زائد علوم پر مہارت تامہ حاصل نہیں مجتہید نہیں ہے اسے چاہیے کہ وہ مسائل میں شرع احکام میں کسی مجتہید کی تقلید کرے الحمدللہ ہم ہنفی ہیں اور ہم حضرت امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نعمال بن ثابت جنہوں نے صحبہ اکرام سے علم حاصل کیا جو تابعی بزرگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص فضل سے نوازا ہم الحمدللہ ان کے مقلد ہیں اور جو انہوں نے قرآن و حدیث کے مسائل پر تحقیق کی ہم اس تحقیق کے مطابق شرع احکام پر عمل کرتے ہیں اور اے محبوب ہم نے آپ کی طرف یہ یادگار اتاری یہ ذکر اتارا یعنی قرآن پاک لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ تاکہ آپ لوگوں سے بیان کر دیں جو حکم ان کی طرف اترا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور کہیں وہ دھیان کریں وہ غور و فکر کریں اَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَا كَرُوا سَيِّئَاتِ تو کیا جو لوگ برے مکر کرتے ہیں اس سے نہیں ڈڑتے اَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْدَ کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یعنی جو نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کے ساتھ مکروف ریب کرتے ہیں انہیں تکلیف دیتے ہیں چھپ چھپ کر فساد کرتے ہیں فساد انگیزی کی تدبیریں کیا کرتے ہیں جیسے کفار مکہ کیا وہ اس بات سے ڈڑتے نہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے اور وہ زمین میں دھسا دے جیسے قارون کو دھسا دیا تھا اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ یا انہیں وہاں سے عذاب آئے جہاں سے انہیں خبر نہ ہو چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بدر میں ستر کافر حلاق کیے گئے باوجود اس کے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ حال ہوگا ستر گریفتار ہوئے اور باقی زلیل ہو کر فرار ہوئے اَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّ بِهِمْ یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے یعنی سفر میں یا گھر میں ہو ہر حال میں اللہ تعالیٰ پکڑنے پر قادر ہے فَمَا هُمْ بِمَعْجِزِينَ کہ وہ تھکا نہیں سکتے اللہ کو عذاب کرنے سے تھکا نہیں سکتے یعنی اللہ کے عذاب سے یہ بچ نہیں سکتے اَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفْ یا انہیں نقصان دیتے دیتے گریفتار کر لیں یعنی بتدریج انہیں حلاق و برباد کر دیں فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَعُوفُ الرَّحِيمُ کہ بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے کہ وہ حلم کرتا ہے اور عذاب میں جلدی نہیں فرماتا اَوَلَمْ يَرَوْ إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ جو چیز اللہ نے بنائی ہے يَتَفَيَّعُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ اس کی پرچھائیاں سائے دہنے بائیں جھکتے ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے وَهُمْ دَاخِرُونَ اور وہ اس کے حضور ظلیل ہیں آجزی کرنے والے ہیں یعنی اللہ کے حضور وہ آجز ہیں متی ہیں مسخر ہیں فرما بردار ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ان چیزوں کے سائے اللہ کے حضور جھکتے ہیں اور آجزی کرنے والے ہیں